ہیلو این ویلکم تلی ایکسپریس دوستو آخر کیوں پہلی بار بھوانی اسفنی سب ہی پہنچی ہیں سائی کے گھر ہاتھ جوڑتے ہوئے اور امبا کے سامنے دیا بھوانی نے سائی کو آشروات دینے کے ساتھ ساتھ سائی کے سامنے جوڑے ہاتھ کیا ہے پوری خوابارہ یہ جانتے ہیں تلی ایکسپریس کے اس رپورٹ میں لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں دوست آپ کو بتا دیں کہ ویرات کے اوپر انزام لگا ہے کہ اس نے کیا ہے ڈاکٹر ستیا کا ایکسیڈنٹ صرف ایکسیڈنٹ ہی نہیں بلکہ ان کو جانتے مارنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر ستیا کو ویرات نے اور یہی انزام ہے جس وجہ سے ویرات ابھی ارسٹ کو رکھا ہے آپ کو بتا دیں ویرات اور ستیا دونوں ہی ہوش میں ہیں پر ان کو کچھ یاد نہیں کیونکہ یہ جو انزام ہے وہ جسٹ اوارڈ فنکشن کے اینڈ کا ہے جس کے بعد دونوں ہی نشے میں تھے انہیں کچھ یاد ہی نہیں ہے ایسے میں اب ویرات کے کریئر پہ سب سے بڑا دھبال لگنے گا رہا ہے ایسے میں اشوینی اور بھوانی کا کچھ سمیت پورا چاونڈ پریوار پریشان ہے اور اشوینی نے اٹھایا ہے قدم وہ پہنچ گئی ہے سائی کے پاس اس کو معلوم ہے کہ سائی کے علاوہ اور کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا ایسے میں اشوینی پہنچے گی سائی کے پاس اور کہے گی سائی تو جانتی ہے کہ ویرات تجھے کتنا پیار کرتا ہے پھر جانے کے بعد ویرات نے ویسے بھی جینے کی آش چھوڑ دی ہے اتنا ہی نہیں وہ تو ادھمری تھی زندگی جی رہا ہے بس اس کی دیش کی سیوہ کرنے کی اکشہ ہی اسے ڈیوٹی تک لے کر جاتی ہے ورنہ اس کے جینے کی کوئی راہ نہیں ہے ایسے میں اس پر اتنا گھنونہ الزام لگا ہے کہ اس نے ڈاکٹر ستیا کو جانتے مانے کی کوشش کی تو تو جانتی ہے کہ ویرات تجھے کتنا پیار کرتا ہے لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا وہ اپنی ڈیوٹی سے اپنی سیوہ سے بھی بہت پیار کرتا ہے اس نے اپنی پرسنل زندگی تو اتنی بھرواد کر لی ہے کہ نہ تو ہے اس کی زندگی میں نہ ہی پاکھی اور اپنے بچوں پر تو وہ دھیان بھی نہیں دے پاتا لیکن وہ اپنے پروفیشنل لائف بھی خراب کر رہا ہے اگر یہ الزام اس کے اوپر لگا رہا اگر یہ ایف آئی آر اس کے اوپر سے نہیں ہٹی تو اس کا کریئر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برواد ہو جائے گا اسی لیے تو کچھ کر سائی تجھے معلوم ہے کہ ویرات یہ سب نہیں کر سکتا اس کو ایک بار سچا ثابت کر دے اس کے اوپر سے یہ جھوٹا الزام ہٹا دے جہاں دوستو سہی تناب نے اشفر ہی کرتی ہے سائی کے سامنے ریکویسٹ لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس سے بھی بڑا حل یہ ہونے والا ہے کہ بھوانی کا کو جوڑیں گی سائی کے سامنے ہاتھ کہیں گی کہ سائی میں نے ہمیشہ تجھے بدعوہ دی میں نے ہمیشہ تجھ پر الزام لگائیں پر میں جانتی ہوں کہ صرف تو ہی ہے جو ویرات کو سہی ثابت کر سکتی ہے اس کو بے گناہ ثابت کر سکتی ہے ویسے تو مجھے کوئی ادھکار نہیں کہ میں تجھ سے کوئی بھی ریکویسٹ کروں لیکن میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہوں سائی بھگوان تجھے خوش رکھے تیری پریوار کو خوش رکھے تجھے برکت دے تو پلیز ویرات کا سچ سبھی کے سامنے لا اور اسے بے گناہ ثابت کر دے پھر دوستو حیرانی کی بات ہے کہ بھوانی کاکو نے پہلی بار سائی کے سامنے ہاتھ دوڑا ہے ورنہ وہ ہمیشہ آمبا یعنی ادھکاری اس کے گھر میں پہنچ کر سائی یا اس کے پریوار کی بے ذتی کرتی ہیں لیکن آج اپنے بیٹے اپنے پوتے کی زندگی کو بچانے کے لیے اس کا کریئر بچانے کے لیے بھوانی کاکو کر رہی ہے سائی کے سامنے ریکو ویسٹ بہل یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ سائی کیسے ری ایکٹ کرے گی آپ اپنے بیوز کومنٹ سیکشن میں جرور رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں